کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں پاکستان میں دوسرے دن میں اپنی مقبولیت کی معافی مانگنے میر ساتھ پہ گھر گیا وہ لیٹے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہے تھے یہاں ٹیلی ویجن بھی بغیر بجلی کے چلتا ہے عمران خان سفید شلوار سفید قمیز کالا کوٹ اور لال مفرہ ڈالے تقریر کر رہے تھے مجھ سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے اس سے پہلے ہمارے ورزیر آزم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں میں نے ٹیلی ویجن بند کر دیا میں نے ٹیلی ویجن بند کر دیا کہنے لگے عمران ہے کیسا میں نے کہا نیازی ہے مگر نیاز من نہیں اقل ہے مگر اقل من نہیں فکر ہے مگر فکر من نہیں دولت ہے مگر دولت من نہیں میر کی کلیات جو میں ترتیب دے رہا ہوں تقریباً مکمل ہو چکی ہے میر صاحب چاہ رہے ہیں تم اس کتاب کا نام بتاؤ میں نے کہا قبلہ آپ انور مقصود ہے گھر ایک مرتبہ گئے ہیں میں ہزار مرتبہ جا چکا ہوں وہ ایسا نام بتائے گا جس کے کئی مطلب نکل آئیں گے کہنے لگے وہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے میری عزت کرتا ہے اور مجھے شاعروں کا خدا مانتا ہے پھر میں نے حمد کر کے جو نام تو نے پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ یہ کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیے اچک کے بیٹھ گئے میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات میں نے بتایا انور نے لکھا تھا دو ہزار اشار خواتین کے بارے میں دو ہزار اشار حضرات کے بارے میں کہلنے کے اب نام سمجھ میں آیا رکھ دو ٹیلیویجن لگایا امران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی زور سے اپنا ایک مصرہ پڑا اللہ رہے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی میں خدا حافظ کہ کے چلا آیا اپنے کاٹر پہنچا نین قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا دوسری طرف جانا پسد کر لیتا آگ کی وجہ سے کم کم چاہے تو گرم مل جاتی کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اب لاہور میں میلے چراغان کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے کہنے لگے عدبی تبدیلی کی نہیں ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان کیا محاضر ہندوستان چلے گئے کیا محاضر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں خالی فوج رہ گئی پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا ناراض ہو گئے اور چلے گئے جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے ہیں جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے تم امران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاس کو بھیجتے ہیں اور نیا نازم آباد کی پیچھے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دے پرانا پاکستان بھی کراچی سے شروع ہوا تھا نئے پاکستان کو بھی کراچی سے شروع ہونا چاہیے تم نے خط میں لکھا تھا تمہیں ایک فنکشن میں شائری اور سیاست پر بات کرنا ہے پاکستان کیا سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شائری سے جانی شائری اور سیاست میں صرف جھوٹ ہوتا ہے پویٹری اور پولٹکس میں سے جھوٹ نکال دو تو صرف سفید کے انویس رہ جاتا ہے شائر اپنی غزل کے ہر دوسرے شیر میں یوٹرن لیتا ہے اور سیاست دان اپنی ہر تقریر میں یوٹرن لیتا ہے بس ایک بات ضرور کہتے ہیں نا اچھے شائر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہر بڑے سیاست دان کے لیے اچھا بیمان ہونا بہت ضروری ہے عمران ایماندار ہیں اسی لیے مشکل میں ہیں اب بچایا کیا پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شائری سے قائد اعظم بہت بڑے سیاست دان تھے اللہ ما اقبال محب وطن تھے اور بڑے شائر تھے اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ اللہ ما پاکستان کو ترقی اگر پاکستان کی ترقی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو میں قسم کھاتا ہوں یہ دو دن میں سرحت پار کر لیں گے جانی ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں آج صبح میری بجیہ سے ملاقات ہوئی شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی دس پندرہ ہوریں ان کے ساتھ تھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا ادھر آؤ بیٹے کیسے ہو کدھر ہو کہاں ہو بھئی تم اپنی صحت کا خیال رکھو میں نے بجیہ کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں چانی اب بتاؤ ہم وہ بجیہ کیا کریں آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے تمہارا جون جانی جانی من پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شائری سے قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے اللہ ما اقبال محب وطن تھے اور بڑے شائر تھے اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ اللہ ما پاکستان کو ترقیق اگر پاکستان کی ترقیق تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو میں قسم کھاتا ہوں یہ دو دن میں سرحت پار کر لیں گے جانی ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں آج صبح میری بجیہ سے ملاقات ہوئی شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی دس پندرہ ہوریں ان کے ساتھ تھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا ادھر آؤ بیٹے کیسے ہو کدھر ہو کہاں ہو بھئی تم اپنی صحت کا خیال رکھو میں نے بجیہ کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں چانی اب بتاؤ ہم وہ بجیہ کیا کریں آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے تمہارا جان جانی جانے من